سورة الانفطار مکی صورت ہے حجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر بیاسی ہے اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے بھی اس کا نمبر بیاسی یعنی ایٹی ٹو ہے اس میں انیس آیتیں ہیں ایک رکو ہے اسی کلمات ہیں اور تین سو ستائیس حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہیت رحم کرنے والا اِذَا السَّمَاءٌ فَطَوْرَتْ جَبْ آسمان پھٹ جائے وَإِذَا الْكَوَاكِبُن تَسَرَتْ اور جب ستارے جھڑ جائیں اور جب تارے جھڑ پڑیں وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور جب سمندر بہا دیے جائیں میٹھا پانی اور نمکین پانی سب مل کر ایک ہو جائیں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْصِرَتْ اور جب قبریں کری دی جائیں کھولی جائیں اور ان کے مردے زندہ کر کے نکالے جائیں عَلِمَتْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا آگے بھیجا سے مراد یہ ہے کہ جو اچھے عامال اس نے کیے جو برے عامال کیے جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے پیچھے سے مراد جو نیکی پیچھے چھوڑی یا برائی پیچھے چھوڑی انسان جب دنیا سے جاتا ہے اور وہ ثواب جاریہ کے کام کر کے جاتا ہے مثلا مسجد بنائی مدرسہ بنایا کونہ خدوایا کسی کو دین کی تعلیم دی کوئی اچھی کتاب لکھی تو یہ وہ نیکیاں ہیں جو پیچھے باقی ہیں اور ان کا ثواب آگے پہنچتا رہتا ہے اسی طرح جو برائی کے اڈے بنا کے جاتے ہیں یا لوگوں کو برائی کی ترغیب دے کر دنیا سے جاتے ہیں تو یہ برائی ان کے لئے گناہ جاریہ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ جو آگے بھیجا اس سے صدقات اور خیرات مراد ہیں اور جو پیچھے چھوڑا اس سے مراد میراس ہے جائیداد ہے انسان کا اصل مال وہ ہے جو وہ اللہ تعالی کی راہ میں آگے بھیج دے مرنے کے بعد جو پیچھے وہ چھوڑ کر گیا وہ تو وہ رسا کا مال ہے یا ایوہ الانسان ما غرق بربک الکریم اے انسان تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا کہ تُو اپنے کرم والے رب سے دور ہے اللہ کی نعمت اور اللہ کے کرم کے باوجود اللہ کا حق تُو نے نہ پہچانا اور اس کی نافرمانی کی تجھے کس چیز نے فریب دیا دھوکے میں ڈالا اللہ دی خالقا کا جس نے تجھے پیدا کیا تیرا وجود نہیں تھا تجھے وجود دیا فسوا کا پھر ٹھیک بنایا تیرے آزا صحیح سالم بنائے تجھے سنتا دیکھتا بنایا فعدالک پھر ہموار فرمایا آزا میں مناسبت رکھی جس عوض کو جتنی ضرورت تھی اتنا بنایا جس عوض کے لئے جتنی وسط کی ضرورت تھی ویسی اسے وسط اور ویسی اسے شکل اطاف فرمائی فی ای سورت ماشا ارکبک جس سورت میں چاہا تجھے ترقیب دیا کسی کو لمبا بنایا کسی کو ٹھنگنا بنایا کسی کو خوبصورت بنایا خوب رو بنایا کسی کو کم رو بنایا کسی کو گورا کسی کو کالا کسی کو مرد کسی کو عورت کل لا کوئی نہیں ہرگز نہیں تمہیں اپنے رب کے کرم پر مغرور نہ ہونا چاہیے بل تکذبون اب الدین بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو اور قیامت کے دن کے تم منکر ہو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ اور بے شک تم پر کچھ نگبان ہیں تمہارے آمال کے اور تمہارے اقوال کے وہ نگبان فرشتے ہیں جو تمہاری باتیں بھی لکھ رہے ہیں تمہارے آمال کام بھی لکھ رہے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ اور بے شک تم پر کچھ نگبان ہیں کراماً کاتبین معزز لکھنے والے تمہارے آمال کو لکھنے والے ہیں یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ کہ وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرو نیکی کرو یا بدی کرو ان سے تمہارا کوئی عمل چھپا نہیں اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ بے شک نیکوکار ضرور چہن میں ہیں یعنی جو مومنین ہیں سچے ایمان والے ہیں وہ جنت میں چہن میں ہوں گے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ اور بے شک بدکار ضرور جہنم میں ہیں یعنی کافر ضرور جہنم میں ہوں گے یَسْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ انصاف کے دن جہنم میں وہ جائیں گے وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ اور تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ پھر تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن یَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئَا جِزْن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی یعنی کوئی کافر کسی کافر کو کوئی فائدہ قیامت کے دن نہ پہنچا سکے گا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذِ اللِّلَّهِ اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہے سورِ انفتار کا درس مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس سورِ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عبرار بنائے عبرار جنتوں میں ہوں گے چہن میں ہوں گے اللہ ہمیں ان کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے اس سورِ مبارکہ میں کرامن کاتبین کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں وہ زندگی اب عطا فرمائے کہ نام عامال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جائیں اس سورِ مبارکہ میں ان عامال کا ذکر ہے جو انسان پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے کاش ہم پیچھے نیکیاں نیک اولاد سوابِ جاریہ کے دھیر چھوڑ کر جائیں اس دنیا سے اس حال میں کاش ہم جائیں کہ اللہ راضی ہو اس کے محبوب راضی ہوں آمین بجاہ سید المرسلین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم